مردانہ کمزوری ایک سپرم کنٹ اس حوال سے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے وہ کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ہے یہ گیٹز فارما کی مینروفیکچرنگ ہے گونڈیل ایف کیپسل شیپ مارکٹ میں آویلیبل ہے آپ کو آج ہم گونڈیل ایف کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کون کون انگریڈینڈ موجود ہیں اور یہ کس حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا یوز کا طریقہ کیا ہے اور اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہے دوستو جو گونڈیلیف میں ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹرائبلس ایکسٹریکٹ کمپاؤنڈ 300 ایم جی ہے ایل آپٹک زنک ہے 40 ایم جی ویٹیمن ای جو ہے وہ 100 ایم جی ہے اور سلینیم جو ہے وہ 33 مایکرو گرام ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ مردانہ بانچپن جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک قسم میں ہارمونز لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اگر ایسے معاملات میں آپ گونڈیلیف کا استعمال کریں گے تو سپرم کاؤنٹ بڑھے گا اور آپ اولاد جیسی نعمت سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا ایک قسم یہ ہے کہ اس میں سپرم جو ہے ان کا خراج نہیں ہوتا اس ٹھیک طریقے سے اگر سپرم کا خراج نہیں ہوتا تو دوستو آپ اس کو گونڈیلیف کا استعمال کر سکتے ہیں اور گونڈیلیف کے استعمال سے سپرم کا خراج بڑھے گا اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو معاملات ہیں مردانہ بانچپن کے وہ دور ہو جائیں گے دوستو اگر آپ میں سیکس کی خواہش کی کمی ہے اور آپ اچھے سے سیکس کر نہیں پاتے یا آپ بلکل آپ کو خواہش ہی نہیں ہوتی تو بھی آپ گونڈیلیف کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اچھے سے سیکس نہیں کر پاتے تو آپ اپنے پارڈنر کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ گونڈیلیف کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز کی کمی ہے جو اس کے حوالے سے بھی آپ گونڈیلیف کا استعمال کر سکتے ہیں بے اولادی ہے سپرم کاؤنٹ بلکل کم ہے ٹھیک ہے پینسٹھ ہزار سے نیچے ہے ٹھیک ہے تو آپ گونڈیلیف کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کی جو اب ڈوز ہے آپ ایک کیپسول صبح و دوپہر شام بھی کھا سکتے ہیں صبح و شام بھی کھا سکتے ہیں ایک کیپسول جو ہے وہ رزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ جو بماری ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی اور آپ کو اللہ پاک اولاد نرینہ سے نوازے گا دوستو اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے کیا یا مطلی وغیرہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ نیند کی کمی ہو سکتی ہے بوک کی کمی آپ کو ہو سکتی ہے دوستو آج گوناڈ ایلف کے حوالے سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارا فیس بک پیج ہے میڈ انفو بھائی فراز کے نام سے اور یوٹیوب چینل ہے میڈ انفو بھائی فراز کے نام سے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو میڈیسن جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہمیشہ استعمال کریں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم